بسم اللہ الرحمن الرحیم حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق و دروس ہم نے پہلا دوسرا تیسرا سبق پڑھ لیا اور آپ ہمارے یوٹیوب کی پلیلیسٹ میں جا کر کے وہ ترتیب وار دیکھ سکتے ہیں آج ہم انشاءاللہ حجرت نبوی کا چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چوتھا سبق معاخات و بھائی چارہ اور ایثار کا ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ انم المؤمنون اخوہ کہ بلا شبہ مسلمان آپس میں بھائی ہی بھائی ہیں اخواتن یا اخوت کا رشتہ تو انتہائی محبت کا مظہر ہے اس کے استحزار کے بعد پھر کیسا قتال اور کیسا جدال اخواتن اخن کی جمع اخواتن تو حقیقی بھائیوں کے لیے ہے رشتے ناتے کے بھائیوں کے لیے اخوان آتی ہے قرآن نے یہاں اخواتن لاکر گویا بتا دیا کہ مسلمانوں کا ایک دوستے سے تعلق اور رشتہ بلکل بھائیوں کا ہے تفسیر ماجدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر سب سے پہلا عمل مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جو کیا وہ معاخات اور بھائی چارہ کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اسلام کی بنیاد پر اخوات قائم کی آج بھی ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ہر مسلمان کو اپنا اسلامی بھائیوں تصور کریں انفرادی علاقائی ملکی بین الاقوامی ہر ستہ پر مسلمانوں کی مدد و نصرت اور ان کے مسائب و علام میں کا امانہ ایک مومن کا شیوہ اور جزوے ایمان ہے تو واقعہ حجرت سے چوتھا سبق ہمیں ملا کہ ہم اخوات اور بھائی چارگی کو پروک دیں اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر رہنے کی وفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ آگے کا سبق آگے کی ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صل على سیدنا محمد